اسلام علیکم خواتین و حضرات دنیا بر میں میڈیکل سائنس میں بہت انوکھا اور شاید پاکستان میں اپنی تاریخ کا پہلا آپریشن ہوا ہے رہیم یارخان صادق آباد کی خبر اس وقت بہت تیزی سے سوشل مدیہ پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے ایک دس ماہ کی بچی کے پیٹ سے بچہ نکالا ہے سننے دیکھنے اور پڑھنے میں یہ خبر بظاہر جھوٹی لگتی ہے اور یقین نہیں آتا لیکن ایسا ہوا ہے اور آج مجھے آپ کے ساتھ اس کی سائنٹیفک حقیقت پر بات کرنی ہے کتنا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور کتنا موجزہ ہے لیکن سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے آج مجھے آپ کے ساتھ اس پر بات کرنی ہے ہوا یوں کہ ایک بچی تھی دس ماہ کی جس کے پیٹ میں اکثر درد رہتی تھی والدین اسے مختلف ہسپتالوں میں لے کر جاتے تھے لیکن اس کی کوئی تشخیص نہیں ہو رہی تھی اور پھر اس کا جب انٹرسون کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں رسولی ہے وہاں پہ ایک بچوں کے سرجن ہے پیڈیارٹک سرجن بڑے مشہور انہوں نے ڈاکٹ صاحب نے جب اس کا آپریشن کیا رسولی نکالنے کے لیے اور اس میں سے رسولی نکالی اور اس کو کھول کے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا پھر اس بچے کو ٹیسٹ کے لیے اور باقی جو کاروائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بھی بھیج دیا گیا ہے یہ ہوتا کیا ہے اس کو کہتے ہیں فیٹس ان فیٹو یعنی بچے کے پیٹ میں بچہ بچے کے پیٹ میں بچہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ جس کے پیٹ میں اس وقت بچہ ہوا ہے یعنی وہ بچی چھوٹی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت وہ ٹوین پرگننسی تھی یعنی جڑواں بچے تھے دو دو یا تین یا جتنے بھی ہوتے ہیں جڑواں بچے جب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ سروائیو نہیں کر پاتا اس میں اس کے ڈی این اے میں اس کے جنوم میں irregularities ہوتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے پھر مختلف options ہوتے ہیں وہ ختم ہو کر یا تو ماں کے پیٹ میں کہیں پہ لگ جاتا ہے یا دوسرے بچے میں جو کہ سروائیو کر گیا ہے اس کے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے کسی حصے میں لگ جاتا ہے اس کو vanishing twin syndrome بھی کہتے ہیں یعنی ایسے دو بچے یا ایسے جڑواں بچے جن میں سے ایک میں ختم ہو جانا ہے اس نے اس دم توڑ جانا ہے سروائیو نہیں کرنا اور اس طرح کے cases دنیا میں بہت رہ رہے ہیں medical science میں سب سے پہلے اس طرح کا جو case report ہوا وہ شاید انیس میں صدی کے آغاز میں جو data ملتا ہے انیس سو پچیس انیس سو تیس کے آغاز میں اس طرح کا پہلا case report ہوا میکل نامی ایک شخص نے اس کو define کیا اور پہلی دفع report کیا اور اب تک دنیا میں اس کے دو سو سے کم case report ہو چکے ہیں اسی طرح کا ایک case جو ہے وہ پاکستان میں بھی report ہوا ہے اس کی جو علامات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی actual definition آپ کو بتایا اب میں اس کی کچھ علامات آپ سے share کرتا ہوں جو کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح ہوں لیکن majority cases میں کیا ہوتا ہے کہ light bleeding ہوتی ہے خاتون کو اس کو pelvic pain ہوتی ہے اس کو جو اس کی بچہ دھانی ہے اس کے اندر اس کو traps پڑتے ہیں یہ ایک علامت ہوتی ہے vanishing twin syndrome کی اور اس میں ہمارے ہاں تو یہ detect نہیں ہوا لیکن دنیا میں یہ detect ہو جاتا ہے ایک بڑا important چیز یہاں یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ 20 سوریات سے کتنا دور ہیں یہ ایک بڑا چھوٹا سماعہ آپ کو پلو دینے لگا جب ultra sound ہوتا ہے pregnancy کے آغاز میں تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ کتنے بچے ہیں ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے دو بچے ہیں تین بچے ہیں twin ہیں کیا ہے اگر اس طرح کا واقعہ ہو اور ایک بچہ وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے بچے کے جسم کا حصہ بن جائیں تو جو بعد کے ultra sound ہوں گے ان کے اوپر twin کی بجائے ایک بچہ نظر آئے گا یعنی اگر آپ future ultra sound کرواتے ہیں ایک ultra sound آپ نے pregnancy کے پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں کروایا اس میں دو بچے نظر آئے اور پھر دوسرا ultra sound pregnancy کے آٹھ میں یا نوے مہینے میں کروایا تو اس میں ایک بچہ نظر آیا یہاں سے اس کی تشخیص ہوتی ہے اس کا diagnosis ہوتا ہے اور یہ doubt پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے twin تھا اب وہ ایک کیسے ہو گیا ظاہر ہے وہ یا ماں کے پیٹ کا حصہ بن گیا یا اس بچے کے پیٹ کا حصہ بن گیا جو کہ ہمارے ہاں کیونکہ facilities کم ہیں لوگ اتنا زیادہ ultra sound نہیں کرواتے تو پہلے نہیں detect ہو سکا اور پھر وہ باب میں اس بچے کو شکایات develop ہوئی دنیا میں جو cases report ہوئے ہیں ان میں تو بہت چھوٹی عمر کے بچوں میں ہی پتا چل گیا ہے ایک مہینے کے بچے میں دیر دو تین مہینے کے بچے میں لیکن ہمارے ہاں پھر بھی بہت زیادہ اس کا credit دیا جانا چاہیے جو child specialist ہیں child surgeon ہیں انہوں نے اس کو detect کیا اور کامیادی سے یہ operation کیا اس کی دنیا بھر میں بہت زیادہ اس کی خبریں چھپ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو medical journals ہیں ان میں چھپے گا اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ پاکستان کے اس واقعے کی اور ڈاکٹرز کے کارنامے کی دنیا بھر میں چھپے گی آج اس وی لاغ میں آپ کو یہ چیز میں نے تفصیل کے ساتھ بتائی اپنے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ کے سمعاتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ